اسلام علیکم فٹنس فیکٹس چینل میں آج ایک زبردہ سترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے آج میں آپ کو عزوحاز کی لمبائی سختی بے پناہ سختی اور بہت ہی زیادہ جلدی لمبا کرنے کا آج نسخہ بتانے لگا ہوں آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہونے والی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ مجھے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ آسان چیز بتائیں جس سے ہم اپنے عزوحاز کو جلدی لمبا کر سکیں کیونکہ ہماری شادی قریب ہے ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں ہمارے پاس ایسی چیزیں افیلبل نہیں ہیں جس کے ذریعہ ہم علاج کر سکیں نہ کوئی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو گھریلو نسخہ جات پر مشتمل ہے اور گھریلو چیزوں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو علاج بتانے لگا ہوں اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس کو مکمل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کس طریقے کے ساتھ اپنے عزوحاز کی لمبائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں شامل کر کے آپ اپنے عزوحاز کو لمبا موٹا اور بے پناہ سخت کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فٹنس فیکٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک چیز پر مشتمل نسخہ ہے اس میں صرف ایک چیز آپ نے لینی ہے اس کو آپ نے بنانا ہے طریقہ کار آپ کو میں سمجھاتا چلوں گا لیکن اس نسخے کو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے خاص طور پر وہ بندہ استعمال کرے جو مشتزہ نہیں کرتا ہے زیادہ مقدار میں کی ہے اور ان کی شادی قریب ہے وہ شادی کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ان کے عزوح خاص میں اس قدر ڈیلا پانے ہیں نرمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں سمجھتے اور شادی کے نام سے ہی بابتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ خاص طور پر یہ تیل آج آپ کی خدمت میں تیار کرنے لگا ہوں نسخہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اس میں کون کون سی چیز سامل ہوتی ہے آپ نے ایک عدد مولی لے لینی ہے ایک عدد مولی لینے کے بعد اس کو آپ نے گرینڈر میں رکھیں یا اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پیس لیں یا اس کا جوس نکال لیں جوسر کے اندر اس کا ارک نکال آئے گا ارک کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اور پھر آپ نے ایک عدد روغن زیتون کی بوتل لینی ہے زیتون کے تیل کی بوتل آپ لے لیں مالش والا تیل لینا ہے کھانے والا نہیں لینا یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں 20 ملی لیٹر تیل کافی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو چولے پر چڑھا دینا ہے سب سے پہلے زیتون کے تیل کو کڑائی میں ڈال لیں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گرم کریں اور اس کے اندر یہ تیل جو ہے ارک ڈال دینا ہے آپ نے مولی کا ارک مولی کا ارک جب اتنا اس کو پکائیں اتنا پکائیں کہ جب تک وہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک اس کو پکائیں جب صرف تیل باقی رہ جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے اور اتارنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے محفوظ کر لیں گے تو اس کو آپ نے چھنڈا کرنے کے بعد آپ نے رات کو عزو خاص کو سابن کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ دھونے کے بعد خوش کرنے کے بعد آپ نے عزو خاص کے اوپر مالش کرنی ہے مالش کرتے ساتھ ہی آپ کے عزو خاص میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے اور فوراں سے آپ کے عزو خاص میں مالش کرتے وقت ہی تندیر سختی اور ٹیٹنس آنی شروع ہو جائے گی جسے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تیل دو نمبر نہیں ہے یہ ایک نمبر چیز ہے اس کو استعمال کرنے سے واقعی میں عزو خاص میں لمبائی اور موٹائی اور سختی پیدا ہوتی رہے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا نسخہ اور چلتے ہیں کل اسی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ